بسم اللہ الرحمن الرحیم حجاج کے کسی علاقے میں ایک خاموس اور تاریخ رات کی یا جل ہج کے ایک مہینے کی کوئی رات ہوگی ہر طرف خاموسی اور سکوت چھائی ہوئی تھی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام گہری نیند میں تھے کہ آپ کو ایک خواب آیا کہ جس طرح جانوروں کو جباہ کیا جاتا ہے تو بلکل اسی طرح آپ اپنے بیٹے اسمائل کو جباہ کر رہے ہیں آپ گبرا کر اٹھ بیٹھے آپ پر لرجت تاری ہو گئی بلکل ایسا ہی خواب آپ کو کئی دنوں سے مسلسل آ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اب یقین ہو چکا تھا کہ اللہ رب العزت انہیں کسی بڑے امتحان سے گزارنا چاہتے ہیں اور وہ ایسے سخت اجمائش تھی جو کوئی باپ اپنے بیٹے کے متعلق وہم و گمان میں بھی نہیں لاسکتا اسمائل علیہ السلام کی قربانی کا یہ واقعہ تھا اور اس واقعہ میں چھبا انسانیت کے لئے عظیم پیغام کیا ہے اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں کو مکمل جاننے کی کوشش کریں دراصل پیغمبروں کو اللہ تعالی نے اس طرح کائنات میں سب سے بلد مرتبے پر فائز کیا تھا اسی طرح انہیں بڑی کٹھین منجلوں سے بھی گزرنا پڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے بہت سارے اجمائشوں سے گزارا جس میں آپ ثابت قدم رہے اور ان اجمائشوں میں پورا اتر کر تمام عبیان مذہب اور امتوں کے امام کہلائے حضرت ابراہیم کے سادی اپنی چچا جات بیوی سارہ سے ہوئی تھی لیکن کئی سال گزرنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم کو بیوی سارہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی نبوی مسن اور توحید کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لئے حضرت ابراہیم کو ایک جان نسیل کی سخت ضرورت محسوس ہوئی لہٰذا بیوی سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ ان کی ایک کرنیج سے سادی کر لیں تاکہ ان کی نسل آگے بڑھ سکے آپ نے ان کی ایک کرنیج جس کا نام حضرت حاضرہ تھا نکاح کر لیا بیوی حاضرہ سے ایک سال اولاد کی پیدائی سوئی جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر اسی برس تھی اور آپ نے اولاد کے لئے اللہ سے بہت دعائیں اور التجا کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو بہت نازو نیاز سے پالا اور ان سے بے پناہ محبت تھی اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی حاضرہ اور بیٹے اسماعیل کو عرب کے زنوب میں گرم شہرہ کے درمیان سوڑ دیں لہذا آپ نے اپنی بیوی حاضرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ میں سوڑ دیا جہاں آپ ہمیشہ شام سے آیا کرتے اور اپنی بیوی بچے سے مل کر واپس چلے جاتے اس طرح تیرہ سال کا طویل عرصہ گزر گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی مقدش فضاؤں میں آپ جم جم پی کر اور بیوی حاضرہ کی آگوز میں تربیت پھا کر خوبصورت زوان کی سکل میں کچھ بڑے ہو گئے لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عزمانے کا ارادہ کیا آپ کو مسلسل تین دن یا خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو جبا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم بہت پریسان ہوئے آپ پر واجہ وہی آگئی کہ آپ اپنے جس اولاد کو اس قدر محبت کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا یہ ایک بہت بڑا امدھیان تھا حضرت اسماعیل آپ کے اکلوتے بیٹے تھے آپ کو وہ ڈاپے میں اولاد کی نعمت ملی تھی اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو رہے تھے اور ابھی جوانی میں قدم رکھنے والے تھے اور اس عمر میں پہنچ گئے تھے کہ بڑا اپے میں اپنے والد کا کام کاز میں ہاتھ بٹا سکے اور اسی وقت انہیں جبا کرنے کا حکم ملا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی اس کے باوجود آپ کے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی اور کی محبت نہیں تھی اللہ کا جو بھی حکم تھا انہیں بورا کرنا تھا حضرت ابراہیم نے اپنے دل کو مضبوط رکھا اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے اس خواب کے متعلق بتایا اور کہا اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں میں تمہیں جبا کر رہا ہوں تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے حضرت اسماعیل نے کہا ابباجان آپ کو جو حکم ملا ہے وہی کیجئے اللہ کی مسیحیت سے مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے لہٰذا اگلی صبح آپ بی بی حاجرہ کے پاس تصریف لے گئے اور انہیں حکم دیا کہ اسماعیل کو نہلا دلا کر خشبو لگاؤ اور تیار کرو سیدہ حاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلا دلا کر خشبو لگائی اور انہیں تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا حضرت ابراہیم نے ان کا ہاتھ پکڑا باپ بیٹا چھوری اور رسی لے کر جبل عرافات کی طرف چل پڑے کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو سیطان اللہین نے آپ کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا سب سے پہلے سیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی حاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے حاجرہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو جبا کرنے کے لئے لے گئے ہیں بی بی حاجرہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو جبا کرے سیطان بولا حضرت ابراہیم کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو بی بی حاجرہ نے کہا اے شخص اگر یہ خدا کا حکم ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہیں سیطان جب مایوس ہو کر واپس ہوا تو حضرت اسماعیل کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا قریب جا کر کہا تجھے تیرے والد جبا کرنے کے لئے لے جا رہے ہیں حضرت اسماعیل نے فرمایا کیوں سیطان نے کہا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے حضرت اسماعیل نے جواب دیا اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میرے لئے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی اس کے بعد سیطان نے حضرت ابراہیم کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے آپ فوراں پہچان گئے کہ یہ کارنامہ سیطان کا ہے جو آپ کو اس عظیم قربانی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے آپ نے اس کو دھتکارنے کے لئے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کیا اور فرمایا اے سیطان اللہین میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک حض کرنے والے خاجیوں کے لئے حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جندہ رکھنے کے لئے یہاں پر سیطان کو ساتھ کنکڑ مارے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر پہنچے اور آپ کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل نے فرمایا اببازان میں پیسانی کے بل لیٹ جاتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹک باندھ لیں تاکہ جب آپ مجبہ کر رہے ہوں تو میری محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آ جائیں آپ نے حضرت اسماعیل کے مشورق پر عمل کیا اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئی تو آپ نے تیز دار چھوری کو پوری قوت کے ساتھ اپنے لخت جگر کے گردن پر فیر دیا اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈے کو لے کر حاجر ہو گئے ابراہیم علیہ السلام نے جبہ سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے بیٹے کی جگہ ایک حسین پینڈا جبہ ہوا پڑا تھا جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے اس اسنا میں گیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا بے شک ہم نیکی کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جان بخص دی یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت اور رضا زوئی کا اور اللہ کے لئے خدس پردگی کی ایک مثال ہے حضرت ابراہیم نے وہ چوری اپنے اولاد پر نہیں بلکہ اپنے نفس پر چلائی تھی جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے تھا تقریباً چار ہزار سال گزر گئے لیکن یہود نصارہ اور مسلمان ہر امت کے لوگ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں جو بندگی کے اس بے مثال چجبے کی ایک مثال ہے السلام علیکم